سشان کی بزنس مانیجر دشا سالیان کے قتل کی گتھی دھیرے دھیرے سلچتی نظر آ رہی ہے ریپابلک بھارت کے ہاتھ لگے ایکسکلوزیف خلاصے کے مطابق کوئی تو ہے جو ہتیا سے جڑے ساری ثبوت مٹا رہا ہے پردے کے پیچھے موت کی سکرپ لکھنے والا آخر کون ہے یہ ریپورٹ میں آپ دیکھیں دشا کی موت کیسے ہوئی وہ آتما ہتیا تھی یا ہتیا اس سے پردے دھیرے دھیرے اٹھ رہی ہے سچ سامنے آ رہا ہے دشا کی موت تاکیس جس طرح بند کرنے کی کوشش کی گئی وہ بینکاب ہوتی جا رہی ہے سشان کی موت سے چھ دن پہلے یعنی آٹھ جون کو دشا چودوی منزل سے نیچے گرتی ہے اس کی موت ہو جاتی ہے پولیس اسے آتما ہتیا قرار دیکھ کر دشا کی فائل کو بند کر دیتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ سچ چھپائے نہیں چھپتا دشا سالیان کی موت کے سچ کو دفن کرنے کیلئے جو جو ہتھکنڈے اپنائے گئے وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں ریپاپلک بھارت اس سازش کی تہہ تک پہنچا جو دشا کی موت کے سچ کو دبانے کیلئے رجی گئے ریپاپلک بھارت کے ہاتھ لگے ایکسکلوسیو خلاصے میں کئی اور باتیں نکل کر سامنے آئے ہیں سرکشاگار کے دوست نے دعویٰ کیا کہ ریجسٹر میں آٹھ جون کی ایک بھی اینٹری نہیں ہے سی سی ٹی بی سے سب ہٹا دیا گیا ساف ہے سبوتوں کو بڑے بیمانے پر تحس نحس کیا گیا یہ تب ہی کیا جاتا ہے جب کچھ بڑا چھپانا ہو سوال یہ کہ آخر دشا کی موت سے جڑا کون سا سچ چھپانے کی کوشش ہوئی کن لوگوں کو سی سی ٹی بی سے اوچھل کیا گیا کن لوگوں کے نام ریجسٹر سے غائب کیے گئے کیا یہ لوگ دشا کی موت کے پیچھے کی وجہ تھے پرانی گارڈ کو چھپٹی پر کیوں بھیج دیا گیا آٹھ جون کی اینٹری والے بننے کہاں گئے سبوتوں کو مٹایا جانا خود گواہی دیتا ہے کہ دشا نے آدماندیا نہیں کی بلکیر اسے مارا گیا ریپبلک بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا کہ سوشاند کے ساتھ دشا کی موت کا کنیکشن ضرور ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لڑکی اپنے منگیتر روحن رائے کے ساتھ گھر بسانے کے سپنے دیکھ رہی ہو دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی ہو ساتھ جون تک گھوننے کا پلان بنا رہی ہو بھوششہ کی پلاننگ کر رہی ہو وہ ایک ہی دن بعد اپنی جان دے دے کی یہ ساری کہانی دشا سالیان کے قتل کے طرف ساف ساف اشارہ کرتی ہے دشا کی قاتلوں کو پکڑا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ پورا ماملہ سوشاند کی موت سے بھی جڑا ہے اور جب تک دشا کی قاتل نہیں پکڑے جائیں گے تب تک سچ بھی سامنے نہیں آف آئے گا اسی لیے سچ کا باہر آنا بہت ضروری ہے تب ہی انہیں انصاف ملے گا اور ان کے پاریبار کو نیان بیرو ریپورڈ ریپبلک بھارت